یا حامل القرآن قد خصک الرحمن اٹھتے اٹھتے کچھ دیر ہو جاتی ہے لیکن ابزان میں تو آپ اٹھے ہوئے ہی ہوں گے یہ نہیں کہ آپ سہری کے بعد جو لوگ خود کام کرتے ہیں گھر کا تو وہ کیا کرنا شروع کر دیں برتن دھونا شروع کر دیں کچن صاف کرنا شروع کر دیں وہ اس کو فرش دھونا شروع کر دیں اور سارے کام کرتے کرتے صویر کر دیں اور جب تھوڑی دیر رہ جائے سورج نکلنے کا تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے سب کچھ وہی لگا رہے ہیں آپ آئیں اچھی طرح مسواق وغیرہ کریں اور طویل نماز پڑھیں کیونکہ فجر کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نمازوں سے زیادہ طویل ہوتی تھی تو اس کو مسنون طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جاتی تھی جب ختم کرتے تھے ہم لوگوں نے کتنی دفعہ زندگی میں مسنون نماز فجر کی پڑھی ہے تو یہ رمضان کا موقع اگر آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اس سنت ورعمل ہو جائے تو ساری نمازوں کو اول وقت میں یعنی یہ جو عبادات ہیں رمضان میں ذاتی عبادات اس میں روزے کو حقیقی روزہ نماز کو اول وقت کی نماز اور خوشو خضو پھر اسی طرح نوافل میں جو جو چیزیں آپ کر سکتے ہوں اور اس میں خاص طور پر قیام اللیل یعنی جو تراویح کی نماز ہے اس کا احتمام کیونکہ ایک نفل جو ہے اس فرض کے برابر ہے عام دنوں میں فرضوں میں کوئی کمی کو تائی ہوئی تھی انشاءاللہ تعالی وہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنے گئے اس لیے تراویح کو بہت شوق کے ساتھ کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے کہ جو رمضان میں قیام شوق و ذوق کے ساتھ کرے گا وہ اس کی گنام آپ کر دیے گائیں گے موسیقی